اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ حضرت سہری کے وقت اٹھنے میں تاخر ہو گئی آنکھ لگ گئی تھی جب ہم اٹھیں تو ہمیں لگا کہ سہری کا ٹائم ابھی باقی ہے اور ہم انجانے میں کھا لیے یعنی کہ جیسے پانی پہ لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہوگا ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو پتا چلتا کہ ایک منٹ دو منٹ باقی ہے کبھی کبھی تو ایسا پتا چلتا کہ ابھی وقت ہے اور کھا لینے کے بعد سمجھ میں آتا کہ وقت ختم ہو گیا تو اس کے بارے میں بتائیں حضرت کے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص اتنے وقت میں اٹھا کہ وقت ختم ہو چکا تھا لیکن اسے ایسا لگا کیونکہ انجانے میں کیا ہے بھول کر کیا ہے اور بھول تو وہ معاف ہے تو ایسا ہوا کہ وہ بھول گیا پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا اور اسے لگا کہ ابھی ٹائم ہے لیکن بعد میں دیکھا تو ٹائم ختم ہو گیا تھا تو اس سے روزہ نہیں ہوگا یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی یعنی کہ اگر آپ کھا لیتے ہیں بھول کر کھائیں چاہے جیسے بھی وقت ہو چکا تر آپ کھائیں یا پانی پیئے اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وقت ابھی باقی نہیں ہے ہم نے جو کھایا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا وہ روزہ آپ کے ذمہ میں باقی رہ گیا بعد میں اس روزے کو آپ رکھیں گے یہاں تک کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ پانی کا گھوٹ مو پر لیے ہیں اور وقت ختم ہو گیا اور اس گھوٹ کو اگر آپ اندر ہلک کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس سے روزہ آپ کا اسی وقت ٹوڑ گیا کیونکہ وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا تو آپ کا روزہ ٹوڑ گیا کیونکہ وہ پانی آپ آپ نے اندر ڈال دیا وہ پانی کا گھوٹ اندر چلا گیا کھانا وغیرہ بھی اگر آپ کھانا بھی کھا رہے تو ایسا نہیں کہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے یا آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کھانا کھا لیا ہے تو پانی پینا ضروری ہے ورنہ دن بر کئی سے رہیں گے آپ پانی پی لے رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ہوگا اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں تو میرے بھائی جیسا کہ آپ کا سوال تھا روزہ نہیں ہوگا یہ روزہ آپ کے ذمہ میں باقی رہ گیا ہے بعد میں اس کو آپ رکھیں گے اگر کوئی روزہ چھوڑ جاتا ہے تو کتنا روزہ رکھنا پڑے گا میں اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹفیکشن کو بھی اون کر لیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو ڈالوں گا سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں اس مسئلوک اچھے سے جان جائے اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومینڈ پر ضرور بتائیں